مردانہ بن جاتا ہے اور کبھی یہ صافی بن جاتا ہے یعنی یہ ایک بہروپیہ ہے انہوں نے ایک دوائی ایجاد کی ہے مردانہ کے نام سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں کس طرح اس بغیرتی کے ساتھ اس نے یہ گفتگو کی ہے اور عمام کے سامنے اس نے اس مردانہ دوائی کی کس طرح تعریف کی ہے اس کے بعد اس کی اوپر شہباز گل صاحب کا ایک زبردست ریاکشن آئے وہ بھی آپ کو سنوائیں گے پہلے آپ یہ ویڈیو ملحظہ کیجئے چیز جو ہم نے پرڈیوز کی ہے وہ مردانہ کے نام سے ہے یہ جو مردوں کے ایشیوز ہیں آپ کو گروہ بتائی چکے ہیں اس کا ایک زبردست قسم کا سولوشن ہے اس کے اندر بارہ جڑی بوٹھی ہیں اور یاد رکھیں کہ یہ دوائی نہیں ہے یہ ایک فورڈ سپلیمنٹ ہے ایک ایسا فورڈ سپلیمنٹ ہے جو آپ کی باڈی کو وہ سب کچھ پروائیڈ کر دیتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے تو اس کی ایک بڑے زبردست قسم کے نسکے ہیں اور زبردست قسم کے انرجی بووٹسٹر ہیں یہ زبردست قسم کے ملٹی ویٹامین ہیں یہ زبردست قسم کی نیچرل ڈائیٹس ہیں یہ سوپر ڈائیٹس ہیں سوپر فورڈز ہیں تو میرا آپ کو مشروع ہے کہ اگر آپ مرد ہیں تو یہ مردانہ استعمال کرنا شروع کریں اور اس کے بعد ہم ایک زنانہ بھی لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ جعوید چودری کی گفتگو آپ نے سن لی یعنی یہ لوگ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ اب اس قدر گر چکے ہیں اس قدر بغیرتی پر اتر آئے ہیں کہ لوگوں کے سامنے مردانہ اور زنانہ قوت کی دوائیاں پیش کر رہے ہیں یہ لوگ چونکہ پہلے ہی صحافی نہیں تھے ان کا اصل کام یہی ہے جو یہ اب کر رہے ہیں مگر پہلے یہ کر نہیں سکتے تھے اور اب یہ ننگے ہو کر سامنے آ چکے ہیں اور عوام کے سامنے انہوں نے اپنی اصلیت کول کر رکھ دی ہے پاکستانی معاشرہ جو پہلے ہی جنسی زیادیوں کا شکار ہے اور اس طرح کے واقعات روز مرہ کے حساب سے پیش آتے ہیں اور یہ لوگ جو اپنے آپ کو صحافی پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنی صحافت کے گنگاتے ہیں اور بیچ میں یہ لوگ بے روپیہ بن کر لوگوں کے سامنے اس طرح کے غلط ویڈیوز پیش کرتے ہیں غلط چیزیں پیش کرتے ہیں اس کی اوپر شہباز گل صاحب کا بڑا زبردست رییکشن آئے آپ اس کو لازمی دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ٹی لیوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں کہ اچھے بھلے آپ ہیں ایسی کمزوریوں کی یہ کونسی باتیں جیدہ جی کر رہے ہیں اور ان باتوں سے نے روکے یہ ہمیں تو مجھے تو پہلے سے پتا تھا کہ یہ اسی طریقے کے صحافی تھی ان کی پوری صحافت اس گندگی کے اوپر مبنی تھی یہ کوئی آج تھوڑی ہیں آپ تو یہ بلکل کپڑے اتار کے باہر آگئے ہیں لیکن یہ پہلے بھی ان کی صحافت یہی تھی کوئی اور صحافت تو نہیں تھی جیدہ جی کی کوئی اچھی صحافت تو یہ نہیں کر رہے تھے